یوفیمیزم یوفیمیزم کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے یوفیمیزم ایک رائٹر اس کو جب یوز کرتا ہے اپنے کسی بھی لٹریری ورک میں تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیا اس کو اسے یوز کرنا چاہیے یا کیا اس کا ریڈر پر کسی طرح کا کوئی امپریشن پڑتا ہے تو یوفیمیزم بہت ہی جروری ہوتا ہے ایک لٹریری آرٹیسٹ کے لیے اس کی نولیج رکھنا اور جادہ سے جادہ اس طرح کی walkability کو پرسیو کرنا تاکہ جب وہ ان کو یوز کرے تو ریڈرز کو پڑھنا اچھا لگے آڈینس کو سننا اچھا لگے تو یہاں پر یوفیمیزم یہ گریک سے لیا گیا ہے گریک ورڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اگر سمپل ورڈ میں بولے تو صحیح بولنا اچھا بولنا یا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا بولنا کہ سامنے والے کو ہرٹ نہ ہو سامنے والے کو بورا نہ لگے یا کسی کو سننے میں بھی اچھا لگے ایک سمپل ورڈ کی جگہ اگر ہم کچھ ایسے ورڈ یوز کر دیتے ہیں کچھ ایسے سینٹیزز ہم یا فریز لے لیتے ہیں کہ جو اگر آپ کہیں بیٹھی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں ایک سیویلائزڈ آپ گروپ میں بیٹھی ہیں تو وہاں پر ان کا ایک اچھا امپریشن پڑے اور جنریلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ ڈیتھ کی لیے یوز ہوتا ہے آپ سمپل ورڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ چلا گیا یا وہ مر گیا تو یہ اسے ایک لٹری آرٹیسٹ پسند نہیں کرے گا اس طریقے کی لینگویج یوز کرنا اگر وہ اس کو ہی ڈیتھ کی جگہ ہے وہ کیا لکھ رہا ہے ہی پاسٹ آوے پیس فولی اور اس کو جسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھگوان کو پیاری ہو گئے وہ پرماتما کے پاس چلے گئے یا وہ سرگ سدھار گئے یا وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے اس طرح کی جو ورڈ ہوتی ہیں یا پرماتما ان کی آتما کو شانتی دے تو یہ ورڈ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کو جب ہم ایک لٹریری ورڈ میں لکھتے ہیں تو آپ نے جنریلی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ورڈ آپ کو کم ملیں گے آپ کو یہ جیادہ ورڈ وہاں پر اس طرح کا ڈکشن آپ کو ملے گا تو وہی یوفیمیزم ہوتی ہے کہ یہ اب mild, delicate اور indirect word of expression اس طرح کی ورڈ use کیے جائیں جو کانوں کو اچھے لگیں سننے میں پڑھنے میں اچھے لگیں mild ہوں, soft ہوں, delicate ہوں اور کس کی جگہ کس کی جگہ ان ورڈ کو use کیا جاتا ہے simple ورڈ planar and more accurate when used in place of euphemism is a mild, delicate اور indirect word of expression used in place of a planar planar کہاں ورڈ ہے یہاں پر جیسے کہ دیکھیں یہاں پر example ہے he died یہ بلکل simple ورڈ ہے simple ایک اپنے ایکسپریس کر دیا what had happened or what is already going to be happened لیکن اس کی جگہ اگر ہم وہی words کا جو selection کرتے ہیں وہ battle کر لیتے ہیں تو وہی ہمارا euphemism ہوتا ہے اور کسی ورڈ use نہ کریں جو کیسی ہو offensive ہو unpleasant ہو یا جس سے کسی کو embarrassment feel ہو embarrassing they might be offensive, unpleasant or embarrassing اور اگر ہم دوسری ڈکشنری میں دیکھیں کہ euphemism کا کیا میننگ ہے تو یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں what is euphemism euphemism it is from the greek اور euphemism کا کیا مطلب ہوا to speak well صحیح بولنا اچھا بولنا is the use in place of the blunt term کونسا term کونسا word use نہیں کرنا blunt term کچھ ایسا word use نہیں کرنا جو کی سننے میں اچھا نہ لگے جس سے سامنے والے کو embarrassment feel ہو یا سامنے والے پر ایک good impression نہ پڑے to speak maybe better maybe well for something اور کس کے لیے کس کے لیے اس طرح کے word use کرنا disagreeable maybe terrifying او می بھی offensive جو کیسا ہو یا تو disagreeable ہو یا terrifying ہو یا offensive ہو and euphemism are frequently used in reference to death so that was euphemism